ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے دھون لائیا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے جلتے ہیں جس کے لیے جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے دھون لائیا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے جلتے ہیں جس کے لیے شرطاؤ نہ جانے کتنے ہی ایسے گانے ہیں جو اس مخملی آواز میں لپٹے ہوئے ہیں آج کے اس سفر میں ہم جس فنکار کی بات کرنے والے ہیں اس کی آواز ہی پہچان ہے اور اس ریشم سے مولائم آواز والی شخصیت کا نام ہے تلت محمود گلاب کی پنکھڑی پر جیسے تھر تھراتی شبنم میں دل ہوں ایک ارمان بھرا تو آ کے مجھے پہچان زرا میں دل ہوں ایک ارمان بھرا خود میں نے حسن کے ہاتھوں میں شوخی کا چلکتا جام دیا گالوں کو گلابوں کا رتبہ کلیوں کو لبوں کا نام دیا نام دیا آنکھوں کو دیا ساگر گہرا آنکھوں کو دیا ساگر گہرا تو آ کے مجھے پہچان زرا میں دل ہوں ایک ارمان بھرا تلت محمود کی پیدائش اور پرورش لکھنو میں ہوئی سنگیت کا ماحول انہیں بچپن سے ہی ملا بڑے غلام علی خان صاحب فیاس خان صاحب اور روشن آرہ بیگم جیسے بےمثال فنکاروں کے سائے میں بچپن بیتا غالب اور داگ جیسے شاعروں کے کلام ان کے ساتھی رہے یہاں یہ بتانا دلچسپ ہوگا کہ تلت صاحب کے والد ایک سخت مزاج میجر تھے انہیں بیٹے کی سنگیت میں دلچسپی اور گنگناتے رہنا کتہ ہی پسند نہیں تھا لیکن کسے پتا تھا کہ یہی گنگنانا ان کے بیٹے کو آسمان کا ستارہ بنانے والا ہے خیر جیسے پانی اپنی رہا بنا لیتا ہے اپنی ڈھلان ڈھون لیتا ہے اسی طرح تلت کو ملی رہا لخنو ریڈیو سٹیشن کی کچھ دن گزرے اور لخنو کے شوتاؤں نے ایک پردرد میٹھی اور اتر کے پھاہے سے ملائم آواز سنی جانے کیا تھا اس آواز کی ادائیگی میں لوگ دیوانے ہو گئے تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی یہ تیری طرح مجھ سے تو شرما نہ سکے گی تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی میں بات کروں گا تو یہ خاموش رہے گی سینے سے لگا لوں گا تو یہ کچھ نہ کہے گی سینے سے لگا لوں گا تو یہ کچھ نہ کہے گی آرام وہ کیا دے گی جو تڑپا نہ سکے گی تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی گائیکی سے دل نہیں بہلا تو تلت کولکاتا پہنچے اور تپن کمار کے نام سے گاتے رہے لیکن دل ہی دل میں انتظار فلموں میں کام کرنے کا رہا سو ممبئی کی طرف رکھ کیا یہاں آ کر انہوں نے کئی فلموں میں اچھا ابھی نہیں کیا سچ بتا تو مجھ پہ پیدا کیوں ہوا اور کیسے ہوا مار گئی تیری باکی ادا یوں ہوا اور ایسے ہوا سچ بتا تو مجھ پہ پیدا موسیقی 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 مجھ سے ہی تُجھے پیار کیوں ہوا دل پہ نظروں کا وار کیوں ہوا مار گئی تیری باقی ادار یوں ہوا اور ایسے ہوا اس دور میں تلت محمود نے محسوس کیا کہ موسیقی ہی ان کا پہلا پیار ہے اور ان کی آواز ہی پہچان بننے والی ہے سو ابھینے کو الویدہ کہا اسی دور اتفاقوں نے بھی اپنا کام کیا ٹریجڈی کینگ دلپ کمار سدہ بہار ابھینیتہ دیوانند راج کمار شمی کپور ششی کپور اور بھارت بھوشن جیسے اداکاروں کی آواز بند تلت محمود نے گائیکی کو سوارا سر مجھے دی دے تر یاد آیا دل دگر تشنے پر یاد آیا سر مجھے دی دے تر یاد آیا دم لیا خانا قیامت میں ہلوں دم لیا خانا قیامت میں ہلوں پھر تیرا وقت سفر یاد آیا پھر مجھے دی دے تر یاد آیا ایک بار تلت محمود صاحب جانے مانے سنگیتکار انل بسواس سے ملے انل بسواس صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ نئی نئی پرتبہوں کو تلاشتے ہی رہتے ہیں جب تلت کو سنا تو مجھے کچھ نئی بات نظر آئی اور وہ یہ کہ اس آواز میں کمپن تو ہے پر سر سے نہیں ہٹتی فلم آرزو کے گانے کی ریہرزل کیلئے جب انل بسواس نے تلت محمود کو بلوایا تو بلکل ہی سپاٹ آواز میں تلت محمود نے گانا شروع کر دیا تو میں نے کہا مجھے تو تمہاری وہ آواز چاہیے جو تمہاری شناکت ہے اور میں نے اسے ریشم کی آواز کہا انل بسواس نے یہ بھی مانا کہ تلت محمود جیسی دوسری کوئی آواز فلم انڈسٹری میں نہیں آئی اے دل مجھے ایسی جگھالے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا برایا مہربانہ مہربان کوئی نہ ہو اے دل مجھے ایسی جگھالے چل جہاں کوئی نہ ہو تلت محمود ایک نوسٹیلجیا ہے سوز اگر تلت محمود ہے تو تلت محمود موسیقی کے دیوداس موسیقی کے دیوداس موسیقی کے دیوداس تلت محمود نے زیادہ تر درد بھرے نغمے اور غزلے گائی ہیں جہاں ایک طرف سوز اور درد کی بات ہے وہیں دوسری طرف ان کی آواز میں محمد بھری صدا ہے جوانی ہے شائری ہے تیری نگاہوں میں تیری ہی باہوں میں رہنے کو دیکھا ہتا ہے تیری نگاہوں میں دلی یہ ہمارا گھر ہے تمہارا آو جی آکے بس جاؤ جی نین ہمارے دیکھیں خواب تمہارے ذرا خوابوں میں آکے ہت جاؤ جی جان سے پیارا ہمیں گھر ہے تمہارا یہ ہمارے رہنے خوٹے چاہتا ہے تیری نگاہوں میں تیری ہی باہوں میں رہنے خودی چاہتا ہے تیری نگاہوں میں پیار پر بس تو نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں پیار پر بس تو نہیں ہے میرے خوابوں کے جھروکوں کو سجانے والی میرے خوابوں کے جھروکوں کو سجانے والی تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو میری راتوں کے مقدر میں سہر ہے کہ نہیں پیار پر بس تو نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میرے خوابوں میں چھل رہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میرے خوابوں میں چھل رہ جائیں اور تیری مرمری مہوں کا سہارا نہ ملے اشک بہتے رہیں خاموش سیاہ راتوں میں اشک بہتے رہیں خاموش سیاہ راتوں میں اور تیرے رشنیاں دل کا کنارہ نہ ملے پیار پر بس تو نہیں ہے میرا لیکن چھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں پیار پر بس تو نہیں ہے مستی بھری ہوا چلی ہسنے لگی کلی کلی تم سے مجھے ملا دیا مستی بھری ہوا چلی ہسنے لگی کلی کلی تم سے مجھے ملا دیا دل میں سما گئے سجن پھول کھلے چمن چمن پیار بھی مسکرا گیا ایسا بدل گیا سما بدلے زمین و آشما ایسا بدل گیا سما بدلے زمین و آشما چھوڑ کے جگ بنا لیا پیار نے ایک نیا جہاں پیار نے ایک نیا جہاں آئی جو رت بہار کی چھڑ گئی بات پیار کی آئی جو رت بہار کی چھڑ گئی بات پیار کی دل نے دڑک دڑک کے پھر تیرے لیے پکار کی آئی جو رت بہار کی تُم بھی کہیں سے آگئے جیلے سے مجھ پھرا گئے دل کو ہسا ہسا دیا مستے بھاری ہوا چلی ہسنے لگی کلی کلی تم سے مجھے ملا دیا دل میں سمادے سجن پھول کھلے چمن شمن پیار دیم سکرا دیا بمکہ نشان تا دیا دل کو ہسا ہسا دیا تلت محمود کی گائی کی یہ ایک اور خاصیت ہے ان کی آواز میں کوئی بھی لچھر گانا نہیں ہے حالانکہ انہوں نے تیز رفتار اور چلتے ہوئے گانے بھی گائے ہیں اور ان کا ایک میعار رہا ہے جو میرے نیلا امبر دھومے دھرتی کو چھو میرے تجھ کو یاد کر کے میرا دل بھی جو میں میرا دل بھی جو میں اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا کہ میں ایک بادل آوارا کیسے کسی کا سہارا بنوں کہ میں خود بے گھر بے چارا اس لیے تجھ سے میں پیار کروں کہ تو ایک بادل آوارا جنم جنم سے ہوں ساتھ تیرے ہے نام میرا جل کی دھارا کتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا کہ میں ایک بادل آوارا جنم جنم سے ہوں ساتھ تیرے ہے نام میرا جل کی دھارا مجھے ایک جگہ آرام نہیں رک جانا میرا کام نہیں مجھے ایک جگہ آرام نہیں رک جانا میرا کام نہیں میرا ساتھ کہاں تک دوگی تم میں دیس بھی دیس کا بن جارا اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا کہ میں ایک بادل آوارا کیسے کسی کا سہارا بنوں کہ میں خود بے گھر بے چارا آنکھوں میں مستی شراب کی کالی ظلفوں میں راتیں شباب کی جانے آئی کہاں سے ٹوٹ کے میرا دامن میں پنکھڑی گناب کی آئے آنکھوں میں مستی شراب کی کالی ظلفوں میں راتیں شباب کی جانے آئی کہاں سے ٹوٹ کے میرا دامن میں پنکھڑی گناب کی آئے آنکھوں میں مستی شراب کی چاند کا ٹکڑا کہوں یا خسن کی دنیا کہوں چاند کا ٹکڑا کہوں یا خسن کی دنیا کہوں تریت کی سرگم کہوں یا پیار کا سپنا کہوں سوچتا ہوں کیا کہوں سوچتا ہوں کیا کہوں اس شوف کو میں کیا کہوں آنکھوں میں مستی شراب کی کالی ظلفوں میں راتیں شباب کی جانے آئی کہاں سے ٹوٹ کے میرا دامن میں پنکھڑی گناب کی آئے آنکھوں میں مستی شراب کی تیرے راتے پہ ہم نے ایک گھر بنا لیا ہے تیری مسکراہٹوں سے کس کو سجا لیا ہے تیرے راتے پہ ہم نے ایک گھر بنا لیا ہے تیری مسکراہٹوں سے کس کو سجا لیا ہے آنے سے تیرے پہلے آتا ہے کشارا آنے سے تیرے پہلے آتا ہے کشارا سورج سے پہلے جیتے ایک روشنی کی دھارا ہم نے وہی اشارہ دل میں بسا لیا ہے ہم نے وہی اشارہ دل میں بسا لیا ہے تیرے راتے پہ ہم نے ایک گھر بنا لیا ہے تیری مسکراہٹوں سے کس کو سجا لیا ہے تم تو دل کے تار چھیڑ کر ہو گئے بے خبر چاند کے تلے جلیں گے ہم اے سنم رات بھر تم تو دل کے تار چھیڑ کر موسیقی تم کو نیند آئے گی تم تو سو ہی جاؤگے تم کو نیند آئے گی تم تو سو ہی جاؤگے کس کا لے لیا ہے دل یہ بھی بھول جاؤگے یہ تو کہ دو ایک بار خواب میں تو آ swords یہ تو کہ دو ایک بار خواب میں تو آؤگے خواب میں تو آؤگے تم تو دل کے تار چھیڑ کر ہو گئے بے خبر تم تو دل کے تار چھیڑ کر تلت محمود کی گائیکی کو سرہانے کے لیے اور دل میں جگہ دینے کے لیے سننے والے کا ذوق بہت بلند ہونا چاہیے کیونکہ ان کی آواز میں اردو شاعری کا وہ سلسلہ ملا جو سننے کے احساس کو ایک شاعرانہ سمت دیتا ہے تصویر نہیں بنتی تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تصویر نہیں بنتی تصویر یہ تھا آج کا آج کے فنکار کارکرم جس میں ہم نے مخملی آواز کے مالک تلت محمود پر بات چھت کی کارکرم کے پرسط کرتا ہے رمیش گوکھلے اب دیجئے رینو بنسل کو بھی اجازت نمسکار آج کے فنکار موسیقی 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 موسیقی